موسیقی ماشاءاللہ بہت 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 پیارا موسم تھا بارش ہو رہی تھی اور یہ تقریباً نا ساڑھے پانچ بجے صوبانہ فجر کے بعد جب میں نماز پڑھ کے سو گئی تھی اس وقت تھا موسم خرابی پر میں نے بولا چلو جب بارش ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا تو ہم سوہ رہے لیکن ایک دم نا ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گی پھر ہم نے بہار کا سارا اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اٹھا کے بہار بھا گئے جیسے ہم اکثر کرتے ہیں اس موسم میں اور ہم اندر آ کے لیٹ گئے اور اتنا پیارا موسم ہو گیا تھا کہ ہمیں اندر کا پنکھا بھی کمرے کا بند کرنا پڑا اور ابھی تو فیلال جب میں ایک جب میں نے ویڈیو شوٹ کی اس ٹیم بہت ہلکی بارش تھی بہت بعد میں جو نا بہت تیز بارش ہو گی تھی اور بہت خوبصورت موسم تھنڈی تھنڈی ہوا ہے شکر الحمدللہ جو نا گرمی کا زور بلکل ٹوٹ گیا ہے اور اس ٹیم میں وائس آور کر رہی ہوں نا اس ٹیم بھی بہار بادل بنے ہوئے اور بہ بہت ہی پیارا موسم ہے جو کہ آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں پتہ لگ جائے گا تو بچے جو ہے وہ ابھی سوئے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے اپنا سارا کام وغیرہ ختم کر لیا تھا بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروا کہ آج ہزبنڈ بھی گھر پہ ہی تھے اور اس لیے نا مجھے یہ تھا کہ آج وائس آور میں ویڈیو جو نا بنا لوں گے ہزبنڈ کے سامنے بھی نا ذرا میں کر نہیں پاتی ویڈیو ابھی اس طرح سے تو دو تین وجوہات تھی جس میں میں نے وائس آور کیا اور یہ کام کرتے ہوئے نا میری انگلی میں بہت بری چوٹ لگی تھی دروازے کا کونہ لگا تھا نا تو بہت برا بچے جو نا ایک دن پریشان ہو گئے تھے اسپیشلی جو میری بیٹی ہے نا وہ بہت زیادہ جو نا جب مجھے کوئی چوٹ لگی یا کوئی بھی پین ہو یا کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو نا وہ بہت جلدی جو نا نا ڈر جاتی ہے کہ کیا ہو گیا ماما کو کیا ہو گیا باقی جو دو بیٹے ہیں نا وہ ہوتے وہ بھی ہوتے پریشان لیکن اس طرح سے جس طر جو نا سے میری بیٹی ہوتی ہے تو آج پھر میرا سارا گھر دھویا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے چیکڑ ہو گئی تھا چیکڑ یا کیچڑ بھارل جو بھی تھا وہ ہو گیا تھا چیکڑ بھولتے پنجابی میں کیچڑ بھولتے اردو میں تو وہ سارا کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے نا حجبن جو ہے وہ بھار چلے کے تھے ان کو میں نے کہا تھا آپ نا کچھ لکنیوں کا بند بس کر دو کیونکہ جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے تو نا میں نا بھار لکنیوں والا چولا جلاؤں گے تو اس لئے بھی اور پھر میں آگئی تھی کچھن میں کہ مجھے کھانا وغیرہ پکانا تھا اور آج میں یہ پکار تھی اور یقین کریں میں اپنی لائف میں فرس ٹرامی سبزی پکانے والی مجھے نہیں پتا کوئی آلیاں نہیں کیسے بننی ہے کیسے بننی ہے میں نے نورملی بج اس طرح سے مسالہ بناتے ہیں اس طرح کا مسالہ جو ہے نا وہ تیار کیا اور اسی طرح ہانڈی بنانے لگی تھی میرے ایک فرنڈ آگئی تھی گلی سے تو انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا مجھ سے بہت بڑ مجھے بھی ہیں لیکن وہ میری بھی بہت اچھی دوست ہیں ان کے اور میری اٹیشمنٹ ہیں بہت زیادہ وہ مجھ سے اپنی بہت ساری باتیں شیئر کر لیتی ہیں اور میں بھی جو نا ان سے کافی کچھ اپنی باتیں شیئر کر لیتی ہوں تو وہ آگئی تھی اس کی بات جو نا میں ان سے میں نے پوچھا میں نے کہی اس طرح بنائیں گے تو انہوں نے مجھے بتائی اس اس طرح سے بناؤں وہ اچھی بن جاتی ہے پھر میں نے اسی طریقے سے بنائی اور دی اینڈ یہ کہ بہت مزیگی بنی ہزبین کو یہ پسند آئ میں نے کہا چلو نیکس ٹائم بھی ہم یہ سبزی ٹائی کر لیں گے اچھا آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو میں نے کچھ ولوگ پہلے بتایا تھا کچھ دن کے پہلے جو ولوگ ہیں تو میں نے بتایا تھا جو لوگ میرے سٹارٹ سے ولوگ دیکھتے ان کو پتا ہی ہوگا کہ ولوگ اصل میں شروع کرنے کی وجہ ولوگنگ کرنے کی وجہ میرا ڈپریشن تھا ٹھیک ہے اور ڈپریشن میرا کیوں تھا کچھ حالات انسان کی زندگی میں اس طرح جو گزرتے ہیں کہ آپ ڈپریشن میں چ ہو جاتا ہے آفٹر ڈلیوری بھی آپ کو جو ہے نا وہ ڈپریشن ہو جاتا ہے میرے جو ڈپریشن ہو جاتا ہے میرے جو ڈپریشن ہو چکا تھے اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہو چکا تھا کچھ حالات بھی ایسے تھے حالات یہ نہیں ہوتا کہ فائننشل کچھ مسئلے ہوں تو یہ حالات خراب ہوتا ہے ویسے بھی کچھ معاملات کچھ ریلیشنشپس کچھ اس طرح کے مسئلہ مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو مطلب مجھے یہ تھا کہ اگر کسی بندے نے مجھے کوئی بات بول دی تو وہ تو بول کے چلا گیا اس نے اپنا کام کر دیا لیکن میرے مرین سے وہ چیز نکلتی نہیں تھی کہ اس بندے نے یہ بات بولی تھی تو میں نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا میں نے کیوں لحاظ کیا کہ وہ بندہ بڑا ہے یا اس کے ساتھ میرا یہ رشتہ ہے مجھے لحاظ رکھنا چاہیے تھا نہیں مطلب وہ دماغ میں میری بات بیٹھی رہ گی بیٹھی رہ گی اور میں سوچتی رہ گی سوچتی رہ گی وہ چیز سوچ کے نا میں ڈپریشن بہت زیادہ لے گئی اور اتنا ڈپریشن ہو گیا تھا کہ بیٹھے بیٹھے میں نے رونا شروع کر دینا ہے بیٹھے بیٹھے نا مجھے بس اس طرح کہ اگر کسی نے کوئی بات بولنی تو اس بات کا میں نے کوئی بات بھی نہیں میں نے غصہ کر جانا اس بات کا کوئی وجہ بھی نہیں ہونی تنی بڑی میں نے غصہ کر جانا اسپیشلی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ نا اوور ویہیو تھا بچوں کو مارنا بچوں کے ساتھ بہت بلکل بھی ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہا بہت ایک عجیب سے سچویشن تھی تو تو بس دی آن کیا ہوا کہ میں بہت زیادہ دپریشن لے لے گئے بیمار ہو گئی ہسپیٹال پہنچ گئی خون میرا جسم کا ختم ہو گیا صرف ایک یہی دپریشن جو تھا نا مسئلہ میرا بہت بڑا تھا بٹ میں نے پھر کوشش کی میں نے کہا جس تب وہ حالات وہ وقت اس طرح کا تھا میں نے بچوں کو دیکھا میں نے سوچا اگر اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں کا کون ہوگا کون ان کو سمحالے گا میرے تین بچے معصوم سے بہت چھوٹے ہیں گے تو میں بہت زیادہ پرشان ہے اس وقت میں نے اپنے معنیہ بنایا کہ نہیں میں نے ایک تو اپنی لائف کا مقصد بنانا ہے دوسرا اپنی لائف کو ان لوگوں کے لیے میں نے ضائع نہیں کرنا جو لوگ میری زندگی میں آ کے چلے گئے یا جو میرے پیچھے بیٹھ کے میرے لیے کوئی باتیں کرتے ہیں میں نے ان کے لیے نہیں سوچنا میں نے سوچنا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے شہر کے لیے اپنے گھر کے لیے جن سے میری زندگی وابستہ ہے جن سے میری خوشیاں وابستہ ہیں جن سے میرا ایک رشتہ ہے میں نے ان کے ل لوگوں کے لئے نہیں سوچ رہا جن سے میرا کوئی رشتہ نہیں رہا جو میری زندگی میں نہیں رہے میں نے ان رشتوں کو مٹی ڈال دی ٹھیک ہے میں نے کچھ چیزیں خدا پہ چھوڑ دی اور کچھ چیزیں جو ہے وہ میرے وقت پہ چھوڑ دی کہ میرا وقت میرا خدا خود فیصلہ کریں گے میں نہیں بولی میں چھپ ہو گئی تو اب جب سے میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہے نا میرے مائنڈ جو ہے نا کچھ ریلیکس ہو گیا ہے اب جب میں پہلے میں صبح اٹھتی تھی اپنے پر توجہ نہیں جائے اب میں اٹھتی ہوں میں اپنے پر توجہ دیتی ہوں میں اپنا مطلب مجھے تھا کہ دو دو ہفتے ہو گئے میں نے کنگی نہیں کرنی میں نے موہ نہیں دھونا کیوں صرف ایک ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو اپنا آپ ہی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا تھا بٹ میں نے اس سب چیزوں سے سچ سچویشن سے اپنے آپ کو نکال ہے بہت مشکل تھا بٹ میں نے سب چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کے ایک سائیڈ پہ لے کر آئی ہوں اور شکر الحمدل اللہ جب سے میں نے اپنے پہ کنٹرول کیا رہا تو مجھے اب کافی بہتر جو اپنی طبیعت محسوس ہوتی اب میں صبح اٹھتی ہوں جو کچھ روٹین ہوتی وہ میں ریکارڈ کرتی ہوں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں اپنے آپ کو ٹائم دیتی ہوں ہزبنڈ کو ٹائم دیتی ہوں تو میں مطلب میرا مائنڈ بہت ریلیکس رہتا ہے میں نے مٹی دال دی ہر ان بات پہ جو میرے لیے کسی نے کی تھی جو میرے لیے کسی نے چالے چلی میرے خلاف بولے میری ذات کو نقصان پہنچایا سب کچھ میں نے اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ میرا اللہ جو ہے وہ دیکھے گا وہی فیصلہ کرنے والا ہے کہتا ہے آپ شیطان سے لڑنی سکتے آپ اپنے نفس پر قابل پاسکتے ہیں پر آپ شیطان سے لڑنی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس وہ لوگ میری زندگی میں شیطان کی حیثت رکھتے تھے جن کو میں نے چھوڑ دیا اگر وہ باتیں جب مجھے یاد آتی تھے نا تو میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں میری بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا میں اتن زیادہ ڈپریس ہو جاتی تھی تو بس اس لئے نا میں نے ان سب باتوں کو ان سب اب جو میرے ڈائف ہے نا وہ ایک سٹرگل لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے اس لائف میں یہ کچھ آسان نہیں ہوتا ایزی نہیں ہوتی بنانی پڑتی ہے پر جب آپ اس کو ایزی بنا رہی ہوتے ہیں نا آپ ایک وہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ٹک ٹک پہ ایک وڈیو دیکھی تھی کہ ہمارے رشداروں کو راضی رکھنا ایسے ہے جیسے ڈڑووں کو تولنا جیسے آپ ڈڑووں کو مینڈک کو تولتے ہو تو ایک کو آپ جیسے دالو گے تو دوسرا کو دک کے باہر آ جائے گا مطلب آپ سب کو راضی نہیں رکھ سکتے آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے سو میں نے بھی یہ سوچ لیا بس جو جیسا ہے جو مجھے جیسا سمجھتا میں ویسی سہی اور میرے لیے جس کو میں انپورٹٹ نہیں سمجھتی میں اس سے بات بھی نہیں کرتی میں ان سے دور ہوگی میں کافی رشتوں سے میں دور ہی میں نے کر لے سب سے نیک سائٹ پہ ہوگئے میں نے اپنی زندگی پہ توجہ دی اپنے بچوں پہ توجہ دی اب میں ماشاءاللہ یہ ایک چیز کر رہی ہوں حالانکہ اس ویلوگین کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا جب پتہ لگے گا تو سب کے ریکشن بہت برے ہوں گے آئی نو بٹ مجھے کسی کی پروانی کیونکہ میری فیاملی مجھے سپورٹ کرتی میرے بچے میرے ہز بہن میری بھائی بہن جو سب سپورٹ کرتے تو اس لئے مجھے کسی کی ٹینشن ہے اب جس نے جو کرنا ہے وہ کر سکتا ہے اور اب جب سے یہ سب کچھ ہوا نا میں نے اپنے مائنڈ سے مطلب میں ریلیکس ہو گئی مجھے کوئی ٹینشن تو میں آپ ہاؤس وائیف جتنی بھی گھر پہ بیٹھیں ہیں من کو یہی بولیں گے پلیز ڈپریشن نینا چھوڑ دیں زندگی جیئے کوشش کریں جو چیزیں ہو گئیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آئی نو سے اچھا جی تو بچے بھی سو گئے تھے اور نماز جو ہے وہی میں نے پڑھ لیتی میں باہر آئیں تو باہر کا جو موسم ہے بھئی اس کا کچھ جواب نہیں بادر بنے ہوئے ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی بہت پیارا موسم ہے ماشاءاللہ سے تو بس مجھے یہی ہے کہ بارش نہ ہو جائے کیونکہ اب جو دو مہینے کا سخت موسم ہوتا نا گرمی والا وہ تو خیر ختم ہو گیا نا تو اب جو ہے نا وہ سردیوں کے بس آمد آمد ہے ماشاءاللہ سے شکر الحمدلہ موسم بہت پیارا ہو گیا گا گرمی کی ذرا بھی نا مطلب محسوس نہیں ہو رہی گرمی کیسی ہے کیسی نہیں ہے اور اگلے دن بارش کی وجہ سے نا یہ جو ہے نا ہم نے لکڑی ہم نے لگائی یہ یہ نہیں تھے تو یہ نا جو تھا درخت سے نا بلکو جھو گیا تھا اب لکڑی کی سپورٹ سے نا سیدھا رہے گا اور اچھا آجنا ابھی تک ہم نے جو نا دن کا کھانا میں نے صبح دورتی ایکسٹر پکا جی تھی وہ ہم نے کھا لی تھی تو لیکن جو بڑتان میں دھوئی تھے نا صبح کے ابھی تک رکھے میں میں نے لگائی نہیں کیونکہ میری ہمت نہیں تھی آج تب بھی تھوڑی سیٹ نہیں لگی تھی تو یہ سارا جو کچھ دھوئیتہ اور سب ادھا رکھا ہوا ہے تو اب وہ جنب ٹھائر کی لگاؤں گی اور بچوں نے کہا تھا نونٹ ہے کہ کھانا کھانا ہے تو پھر اس لیے بچے سلا دی نماز پڑھ لی ہے تو اب میں بھی تھوڑ دے ریسٹ کروں گی اور ملتے ہیں پھر نیکس بلوگ میں امید کرتے ہوں آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اور پلیز اگر پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں سب کچھ فری میں ہے کچھ ہوئے کسی چیز میں پیسہ نہیں لگتے so پلیز کسی کو موٹیویشن دینے کے لیے لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں تو ملتے ہیں پھر نیکس بلوگ میں اور نیکس بلوگ سے پھر آپ یہ دیکھ لیں یہ ایک پیس جو ہے نا اس کو پتہ لگے کہ ماما بھار گئی ہے اور یہ اٹھا ہوئے گا یہ اٹھ گیا یہ پتہ نہیں اٹھا ہوئے پتہ نہیں بھار لیے دیکھیں تو ملتے ہیں پھر نیکس بلوگ میں اور اجازت دیجئے پھر اللہ حافظ